موسیقی ہائی جائز میں امید کا دواب آپ سب خیریت سے ہوں کے جاؤں گے خوش ہوں گے آبادہ میرا نام مجھہد ہے میرا نام نادیب تو یار فضا خان ہے اور نہٹ گٹنگ اروٹی ٹو ایٹ مدب فضا خان کو روٹی مل رہی کھانے کے لئے اور وہ رو رہی ہے اور یہ روست ہے واج کرتے جلدی سے یہ ویڈ ہے تو کان کرتے 3 to 1 انڈ سٹارٹ ہمالی پاڑنسی ملک کے لوگوں کی جہنیت یہ ہے دیکھیں کھائیں گے ایک روٹی لیکن ڈلی لے کے رہیں گے مرتبہ پھر مسلمان فوجیں مغرب سے آئیں گی اور دہلی پر قابض ہوں گی آئیسے خواب آئی ہے بیٹھیں کب سے ویٹ کر رہے ہیں موزک آپ نے یہ کعوت تو جرور سنی ہوگی کہ بلی کے خواب میں چھچڑے چھچڑے ہمارا ایک مطالبہ ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان اچھی لکھٹ میرا یہ تو مضالبہ روز گھتی ہے مین بڑی سالڈ لگا یہاں کہ کشمیر بنے گا پاکستان آدھا یار اب ایسے حال میں ملک ترقی کے راہ پر کیسے گمزن ہو سکتا ہے مجھے کو یہ فورمولا سمجھا دے کیسے نہیں رکھیں گے تو پھر میں اپنے کپڑے بیچوں گا اور آپ کو میں آٹا آگا آپ کے سب سے پہلے کم راہے ہیں کپڑے بیچ کے آٹا آ سکتا ہے دانو کی بات یہ رہا پولیٹی بہت فنکار ہے ان کے پاس جو بلینز آف ڈالرز ہیں وہ لے گیا کپڑوں کو ہم کیا بطی منا رہے دالیں اینڈین میڈیا لیٹاس پاکستان کی اکونومی کا بنتہ دار ہو چکا ہے لیکن ان کو چاہیے دلی ایک روٹی کھائیں گے لیکن بھارت سے لے کے رہیں گے دلی پاکستان کا ڈالر 211 روپے سے اوپر جا چکا ہے لیکن پاکستانیوں نے ابھی تک خوش کے ناکھوں نہیں چھپائیں گے ان کے دماغ میں صرف ایک چیز گھسی ہوئی ہے دلی 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 اور انڈیا میں جا کر کے ہم دلی پہ کبزہ کر لیں اور دلی کا مطلب دلی نہیں دلی کا مطلب ہے پورا ہندوستان اور یہاں پہ اسلام کی ریاست اور نہیں تو کیا تو ان ماسوم پاکستانیوں کو آج آپ اور ہم مل کے دیتے ہیں دلی دلی چونکہ یہ پاکستانی آپ صرف بھارتیوں کے منورنجن کے کام کے رہ گئے ہیں تو شروع کرتے ہیں چار بھائی ہیں اور اگر ایک روٹی ہے تو سب کو مل کر ایک ایک چوتھائی اس کی کھانی ہے اور انشاءاللہ تعالی جب چار روٹی آئیں گے تو پوری پوری روٹی کھائیں گے اور ان کو چاہیے دلی دو روٹیوں کے بجائے ایک پہ کچھ عرصے کے لیے اکتفاہ کرنا پڑے گا بٹ انشاءاللہ اللہ وہ دن ضرور لائے گا اور بہت جلب کہ دو کے بجائے آپ ڈائی روٹ کیا کھا سکیں گے یہ اعباد کرنے والی صحیح ہوا ہے تمہارا لصیب بہت تیجے دو کی جگہ ڈائی روٹی کھاؤں گا صحیح ہے جب آج کپڑا مہنگا ہو گیا ہے تو کپڑے بھی ضرورت کو رکھتے ہوئے ان چیزوں کو رکھتے ہوئے میں آدھے پہننا چکتا یعنی اگر بغیر شرٹ کام چل سکتا ہے تو میں اسے پتلون پہن گی شرٹ چھوڑ نہیں نہیں کہ اسلام میں حرام ہے یہ کام نہیں گنا بھائی گریب آدمی جو ہے نا اس سے کوئی پوچھے گا دو دو کتنی ہے تو کھے گا دو دو چار روٹیاں اب ایسے حال میں ملک ترقی کی راہ پر کیسے گامزن ہو سکتا ہے مجھے کوئی فورمولا سمجھا دے کیسے ان کے وجہ ریاں جمیں بتائیں آپ کیسے نہیں رکھیں گے تو پھر میں اپنے کپڑے بیچوں گا اور آپ کو میں آٹا ہوں گا شباز ہے کوئی بندہ مجھے خوف ہے کہ یہ اس طرف جا رہا ہے جو در سری لنکا پہنچ کے ہے پہنچ کے آ رہے ہیں کٹوڑا کان جی پہنچ گئے ہو لیکن تم کو چاہیے دلی پاکستان میں وہ کہتے ہیں پاکستان میں اگر امر ہوگا خوشحالی ہوگی سکون ہوگا یہ پھر چین کی گھوز میں جا کے بیٹھ جائیں گے تو بہتر یہ ہے کہ امر خوشحالی اور جیس نہ ہو اور تھیٹ کہاں سے آپ کو انڈیا سے دلائی جاتا ہے کہ ہمیں انڈیا سے مرمائیں گے نتیجہ اکس کیا جا سکتا ہے انڈیا جنگ کی تیاری کر رہا ہے اور کس چیز کی تیاری کر رہا ہے مگر ایک ایسی جنگ کی جب وہ جیت نہیں سکتا چل چھوٹا دوسری بات یہ مہنگائی جو ہے کوئی نہیں روک سکتا اور یہ صرف اور صرف اب ان کے پاس ایک راستہ ہے کہ یہ کسی طرح امریکنوں کے پاس اب جائیں گے اور ان کے پیر پکڑیں گے پاکستان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا مضبوط ملک بنایا ہے ہمارے پاس بہترین موسم ہیں بہترین زمین ہیں اگر آپ کا دو سو روپے کے برابر ہے تو یہی تمہاری اوقات ہیں اب چھلانگے مت مارا ہوں کیا بات ہے سر آپ اس خطے میں جس طرح آپ کہتے ہیں کہ ایک ڈوپتی کشتی کے اندر آپ کی کشتی کے اندر اتنے سراخ ہو چکے ہیں اگر ایک دو سراخ ہوں تو بند کر کے گزارا ہو سکتا لیکن اگر کھپے ہوں اس میں اگر اس میں بہت بڑی بڑی اس میں سراخ ہوں تو بڑا مشکل ہوتا ہے نیوکلئر پار یہ نہیں ہے کہ نیوکلئر پار ہونے کی وجہ سے آپ کوئی آپ کی اخلاقیات اور آپ کی کوئی اقتصادیات بہتر ہو جائے گی یہ کیا ہے نیوکلئر پار بیسیکلی کیا ہے ایک طرف ہے ایکانومی ایک طرف ہے یہ آپ کا نیوکلئر پار ہونا ایک بندہ ہے جی اس کرسی پہ بیٹھا ہے اس کا اپر ہاف ہے دنیا کا سب سے سٹرونگ آدمی کا وہ گینڈے کو بھی مکہ مارے گا تو اس کی گردن توڑ لے گا نیچے ہے پولیو اس کو کچھ پیڑ مار کے چلا جائے گا پانچ سال کا بچہ چونڈی کاٹ کے اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا آپ کی یہ سیچویشن ہے کیا مثال دی ہے بھائی کیا مثال دی ہے لیکن پھر بھی ان پاکستانی کو چاہیے دلی اگر پاکستان کے خلاف امریکن فیصلے دلی سے سنائے جاتے رہے تو اس کی بہت بڑی سزا دلی کو بھی بھوکتنی پڑے گی باہ گئے یہ دلی پہ ماشاءاللہ ایک مرتبہ پھر مسلمان فوجے مغرب سے آئیں گی اور دلی پر قابض ہوں گی لیکن جنگ کا آغاز تمام جیو پولٹیکل نشانیاں بھی یہ بتا رہی ہیں کہ کشمیر کے محاصل سے ہوگا جو کیا بھی انہوں نے جنگ چھیڑ دی ہے وہاں پر یہ لوگ دیرے دیرے شلنگا کی طرف جا رہے ہیں لیکن ان کو چھئے دلی ایک روٹی کو چار ٹکڑوں میں کر کے کھا رہے ہیں لیکن ان کو چھئے دلی عائی ایم اپ کو عدنڈہ ان کے سر پہ پڑا ہوا ہے لیکن ان کو چھئے دلی ایف ٹی اپ ڈے میں ان کو گрей لسٹ میں ڈالا ہوا ہے لیکن ان کو چھئے دلی دولر دو سو گیارہ روپے چلا گیا لیکن ان کو چھئے دلی तا آجا بیٹا یہ ملے گا تم temas یہ لال ٹوپی تو بکلول ہے ہی ابھی اس کی چڑیو تا رہے ہیں ہمارے میجر گورہ واریا جی کبھی کہہ رہے ہیں سرنگر فتح کریں گے اب انہوں نے کہا سرنگر تو مشکل ہے اب چھوڑ دو وہاں پہنڈ بہت پڑھ رہے ہیں چلو دلی سے ہی فتح کرتے ہیں میں کہہ رہا ہوں تامل نادو سے شروع کرو کارلا سے راجستان سے جان سے شروع کرو میں تب سے ان کی پتہ نہیں کتنے سالوں سے باتیں سن رہوں باتیں بہت کرتے ہیں باتوں کے بادشاہ ہیں اب کچھ فیزیکل ایکشن تو کچھ ہو زہد امید صاحب تو ٹوپی پہن کے اپنے پوٹن سپیس پہ آ جاتے ہیں چلو اٹیک کریں گے انڈیا کو چیر دو دلی کو اور یہ کر دو کار دو سب کافروں کو جان سے مار دو اچھا مارنا تو شروع کرو یار سر بول بول کے تھوڑا ہاں ہو سکتا ہے کہ کافر بوریت سے مر جائیں کسی زن میں بتا رہا ہوں مجھے ہی نا ہٹ اٹیک کر رہا ہے دیکھ دیکھیں گے بول بول کے جان ہمیں کافروں کو مار دو ارے یار بیٹھے ہیں کب سے ویٹ کر رہے ہیں مسلمان سپائی کا کوئی بدل نہیں ہے ضرور زمین پر جو آدمی جان ہے تیلی پر کیسے مسلمانوں نے دو سپر پاورز کو فتح کر لیا تھا چھوٹے نیزے یہ بڑی ہی بچتر اور واہیاں اور تو اور ان کے ملک کی یہ حالت ہو گئی ان کے پاس چائے پینے کو بھی پیسے نہیں ہے کہ آپ چائے کا استعمال کم کریں تاکہ پاکستان کا پیسہ بچے میں بالکل اس کے حق میں ہوں چائے کا کپ ایک ایک کپ کم کر دیں ایک دو پیالیاں کم پینے شروع کر دیں یعنی اگر آپ کو بیٹھے ہیں ہوتی ہے ہوتی ہے نہیں دیا جارہ پنکھا جلانہ بند کر دیں بلکہ جلانہ بند کر دیں کل کو کہیں گے سانس میں نہ بند کر دیں جلانہ بند کر دیں کون لوگ ہیں آپ اور بل خاتی ملاتی فیجا خان کو دیکھنے کے بعد آپ کے دماغ میں جو بھی وچار آنا سب سے پہلے اس کو کمنٹ بوک میں اتار دیجئے کیونکہ کمنٹ بوک صرف آپ کا اور آپ کو کمنٹ کرنا بہت جانے کی ہوئی اور سب سے امپورٹنٹ آپ لوگا اچ کل شیئر نہیں کرتے ہو تو شیئر جاتے ہیں اسی کے ساتھ یہ ویڈیو ختم ان کا لنک ملے کا ٹاپ آف تا ڈسکرپشن میں لازمی کے جگن کے چینل کو سبسکرائب تو مطلب یار کیا کوئی لال ٹوپی والا آ جاتا ہے کبھی کہتا ہے دلی پہ ہم قبضہ کریں گے یہ کریں گے وہ کریں گے باتی ٹھوک نہیں ہے پولیٹیشنوں کے ذہن میں کوئی چیز اپنے ملک کے لیے ٹھیک کرنے کے لیے نہیں ہے بس انڈیا بھی دیان ہے انڈیا پہ دیان ہے انڈیا اپنا مزے سے آگے نکر رہا ہے موڈی جی کی قیادت میں اسے فکر ہی نہیں ہے انہیں فکر پڑی ہوئی ہے کہ دلی پہ قبضہ کر رہے ہیں ابھی کشمیر میں تھنڈ پڑی ہوئی ہے چلو ٹھیک ہے ابھی دلی سے شروعات کرتے ہیں وہ تو تھنڈ نہیں ہے گرمی ہے میجر کہتے ہیں نا میجر صاحب کہتے ہیں ہم لوگ بوریاتی ہیں ہاں پہ مارج تم لوگ باتی سے رکھ کرتے ہیں ہاں کوئی عملہ شاملہ کر رہا کوئی مزت ہوئی تمہارے پولیٹیشن ہمارے ملک کے پولیٹیشن آپ کو معیشہ دے رہے ہیں کہ روٹیا کم کھانا 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 یہ پولیٹیشن ہے شباہ شریف تقریر کرتا جلسے میں میں اپنی کپڑے اتار کے آپ کے لیے آٹے کے پیسے لیوں گا تو تمہارے کپڑے کتنے کے بیکیں گے دس ہزار کے بیک جائیں گے پوری ملک کو دس ہزار کا آٹا دو گے یہ چیز سوچتے والی ہے اور جو ان کے بلینز آف ڈالرز باہر پڑے ہیں جو آپ نے اتنے بڑے اربوں ڈالر رکھے ہیں سویزو لینڈ بینکوں میں وہ لاؤ دیکھیں آپ مارا حال ہے پاکستان بار بار کہتے رہتے ہیں دو سو باوی دو سو تری بھی پہ ڈالر پہنچے ہو کتنی برے حالات ہیں سری لنگا بھی اسی طرف جا رہا تھا یہ طرف پاکستان جا رہا اور یہاں پہ پاکستان چھٹکے لگے تو ختم ہم لوگ گے تو آپ لوگ بتائیں آپ کیا کہتے تھے رہے اس بارے میں دری ویڈا ختم کرتے ہم لوگ بہت زیادہ خیر رکھنا تو بائے